ہیلو ہائے دوستو میں ہوں ساجیتہ تو آج کے اس ریکویسٹرڈ ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی سمپل سا حسن سا نسکہ بتاؤں گی جو آپ کی لائف بدل دے گا جی ہاں دوستو کئی محلائیں ایسی ہیں جو گرب دھارن نہیں کر پاتی ہیں کئی سمجھ سے آرہی ہیں انہیں بہت ساری دوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن دوستو آپ ٹینشن لینے کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی سمپل سا نسکہ بتاؤں گی جس کی استعمال سے آپ جو ہے بہت ہی آسانی سے گرب دھارن کر پائیں گی اس کے اپیوک بس کچھ ہی دن کرنا ہے پھر اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا چلیے فٹا فٹ سے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں دوستو تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے سب میں اپنی چینل پہ ویڈیو لاتی رہتی ہوں تو فرنس سب سے پہلے ہمیں جو ساماغرک لینا ہے وہ لینا ہے ہمیں سوف ہمیں یہاں پر سوف کا ہی استعمال کرنا ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے سوف لیا ہے آپ یا تو اس طرح سے سوف لے سکتے ہیں آدھر وائس اس کا پاورڈر فارم میں بھی آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک کٹوری میں ایک چمت سوف لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ اس کو ڈال دیا ہے اور دوسرا جو ہمارا انگیڈینس ہے دوستو وہ ہے گھی گائے کا سدھ دیسی گھی ہی لینا ہے آپ کو کوئی اور گھی نہیں لینا ہے گائے کے گھی میں الگ پوشن ہوتا ہے دوستو الگ چیز ہوتی ہے جو گن ہمیں چاہیے وہ صرف اور صرف گائے کے دودھ میں ہی ملے گی تو دوستو گائے کا دودھ کو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سی گرم کر کے یعنی کی گنگونا کر کے ہی استعمال کرنا ہے گنگونا ہی گھی لینا ہے جو ماترہ میں ہم نے سوف لیا ہے اس سے زیادہ ماترہ میں ہمیں گھی کا یعنی کی گائے کا شد گھی کا ہی استعمال کرنا ہے تو اب میں اس کو تھوڑا سی مکس کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے گھی اب دیکھیں یہ تھوڑا مکس ہو گیا ہے دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس طرح سے اچھے سے گھی کو کوٹ کرنا چاہیے یہ صرف کو اچھے سے کوٹ ہو جانا چاہیے اتنا ہمیں گھی لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہی آپ کو بنانا ہے اب اس میں ہمیں کوئی بھی گھی بغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا ہی ہمیں پرفیکٹ ہے تو دوستو آپ کیا ہے کہ آپ کو یہ بنانا کیسا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس کو کھانا کیسا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس کو بنا کر رکھ لیجئے رات میں آپ بنا کر رکھ لیجئے دوستو رات کو آپ جب بنا کر رکھ لیں گی ایک دن آپ کو اس کو ایسا ہی چھوڑ دینا ہے اور آپ کو اس کو فریج میں نہیں رکھنا ہے دوستو کیونکہ یہ جم جائے گا گھی جو ہے جم جائے گا فریج میں مت رکھئے گا اور ایسا ہی نورمل سے جیسے رکھتے ہیں آپ بیسا رکھ سکتے ہو لیکن اس کو فریج میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اوورنائٹ رکھ دیجئے اور صبح میں آپ کو اس کو کھالی پیٹ لینا ہے جی ہاں دوستو صبح میں کھالی پیٹ میں ہی اس کو کھانا ہے آپ کو گرد جلدی تھہرنے میں صوف کا بہت ہی اچھا یوگدان مانا جاتا ہے صوف کو بہت ہی اچھا گھرے لوں نسکے سے بنایا جاتا ہے اور جتنے بھی فنشن ہوتے ہیں گرد ٹھیننے کے لیے انہیں بہت ہی زیادہ سٹرونگ بناتا ہے کے ساتھ گھی ملا دے دوستو تو گرد دھارن کرنے میں اتنی ہیلپ ملے گی دوستو جو گائے کا شد دیسی گھی ہوتا ہے جو گرد دھارن کا فنشن ہوتا ہے اتنا سٹرونگ کر دے گا کہ آپ کو بہت ہی آسانی ہو جائے گی گرد دھارن کرنے میں کچھ ہی مہینہ اس کو لینا ہے دوستو continue لینا ہے ایسا نہیں کہ کوئی چمککار ہو جائے گا دوستو ایک مہینہ تو آپ کو لینا ہی لینا ہے خالی پیٹ میں رات کو بنا کر رکھ دیجئے پھر اس کے بعد میں صوبہ خالی پیٹ میں اس کو خالی جئے دوستو اس کے بعد آپ خود اس کا result دیکھیں گی ساتھ ہی دوستو آپ کو فریش ویشٹیبل بھی کھانے ہیں اچھے اچھے فریش فروٹ بھی کھانے ہیں دودھ آپ کو روچ ایک گلاس پینا ہے اور ساتھ میں جو بھی دواب میڈیسین آپ لیتی ہیں وہ بھی کھاتے رہیے یا پھر اس نسکے کو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے بھی کھا سکتے ہیں یہ کوئی میڈیسین نہیں ہے دوستو یہ بس گھریلو نسکہ ہے جس سے آپ کو جل سے جل گرب دھارن کرنے کی آپ کو result دیکھنے کو ملے گا موسیقی